السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علی الصلاة و التسلیم کے پیارے دیوانوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ منت مانگنا کیسا ہے اور عورتیں جو آج کل منت مانگتی ہیں وہ عورتیں منت مانگ سکتی ہیں یا نہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کریں آئیے منت مانگنا کیسا ہے منت مانگنا یہ جائز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ اکثر منت مانگتی تھی تو اس حساب سے عورتوں کو بھی منت مانگنا جائز ہے مثال کے طور پر جائز منت مانگنا جائز ہے جائز منت یعنی اگر کوئی انسان کوئی کام کرا رہا ہو اور اس کام میں نیک کام کرا رہا ہو کوئی زمین وغیرہ لے رہا ہو یا پھر کوئی اور نیک کام کرا رہا ہو اور نہیں ہو رہا ہو تو وہ منت مانگ لے کہ یہ کام اگر ہو گیا تو میں مساجد کے اندر پیسے دوں گا یا مدارس کے اندر پیسے دوں گا یا غریبوں کو کھانا کھلاوں گا اس طریقے سے اگر وہ منت مانگ لے تو یہ جائز ہے جائز منت مانگنا جائز ہے لیکن کوئی ناجائز منت مانگے مثلا کسی کو کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہو اور کسی کے گھر میں چھوڑی کرنا ہو اور یہ منت مانگے کہ اے اللہ اگر یہ کام ہو گیا میں نے فلا کے گھر میں چھوڑی کی اور اتنا سامان مل گیا تو میں اتنا بیسہ مسجد میں دوں گا یا مدارس میں دوں گا یہ جائز نہیں ہے اور ایسے منت نہیں مانگنا چاہیے اب عورتیں بھی منت مانگ سکتی ہیں اب جب منت پوری ہو جائے پھر کیا کریں مثال کے طور پر کسی نے منت مانگی کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گی اب وہ اس نے منت مانگی تھی وہ پوری ہو گئی تو کیا اب جب منت پوری ہو گئی تو وہ کام کرنا ضروری ہے کیا تو اس میں دو صورتیں ہیں اگر اس نے ایسی منت مانگی ہے جو منت فرض ہے مثال کے طور پر اگر کسی نے منت مانگی کہ اگر میرا وہ کام ہو گئی تو میں نماز پڑھوں گے یا روزہ رکھوں گی تو نماز روزہ فرض ہے تو اگر وہ منت پوری ہو گئی تو اسے نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا اس کے اوپر فرض ہے ایسی منت کا پورا کرنا یہ فرض ہے اب اسے نماز پڑھنے ہی پڑھے گی لیکن اگر کسی نے منت مانگی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں غریبوں کو کھانا کھلاوں گے یا کسی کا گھر بنواؤں گی تو یہ سب کام مستحب بات میں سے ہے تو اگر کسی کا وہ کام ہو گیا اور اس کے بعد وہ غریبوں کو کھانا نہ کھلائے یا کسی کا مکان نہ بنوائے تو اس سے وہ گنے گار نہیں ہوگی کیونکہ یہ چیز مستحب بات میں سے ہے تو اگر وہ نہ کرے کرے تو بہتر ہے اگر نہ کرے تو اسے گناہ نہ ملے گا دوسری بات عورتیں جو آج کل منت مانگتی ہیں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں فلا درگاہ پہ جاؤں گی اور فلا مزارات پہ جاؤں گی ایسا منت مانگنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ عورتوں کو مزارات پر جانا ویسے ہی ناجائز و حرام ہے اور حرام جگہ جانے کی منت مانگنا بھی ناجائز و حرام ہے تو عورتوں کو ایسی منت نہیں مانگنا چاہیے جو ناجائز ہو تو عورتیں منت نماز کی مانگ سکتی ہیں ایک کام ہو جائے تو میں نماز پڑھوں گے یا روزہ رکھوں گے یا کوئی اور نیک کام کروں گے وہ چیز جس میں بے حیائی نہ ہو بے پردگی نہ ہو ایسی منت مانگ سکتی ہیں لیکن مزار پر جانے کی منت مانگنا عورتوں کے لئے بھی جائز نہیں ہے میرے پیارے آپا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہ آئے تو آپ کمنٹ میں سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ